تلنگانہ میں حکمانہ بھارت راشت زمیدی کے عریف جماعت کانگریس میں سبنی ٹکیٹ کے خواہش بندوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جہاں مختلف فضلات سے پارٹی خائدین بڑھے جلوسوں کی شکل میں ہیدرباد پہنچ کر گالدی بھون میں درخواستے نقل کر رہے ہیں کناہ تک اس میں انتقابات میں شاندار کامیابی کے بعد کانگریس خائدین اور کارکلوں کے خوصلوں میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور وہ بیاریس کو شکست دیتے ہوئے تلنگانہ میں اختیار کے حصول کے لیے پر امید دکھائی دی رہے ہیں بیاریس کی جانت سے ایک سو پندرہ امیدواروں کی فیرز کے اعلان کے بعد داندی بھون میں بھی گہما گہمی میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے جہاں عام دیروں میں پاٹی خائدین اور کارکلوں دکھائی نہیں دیا کرتے تھے تاہم کناہ تک انتقابات کے نتائج نے کانگریس میں ایک نیا حوصلہ اور جوش پیدا کر دیا تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی نے غیر سنڈی دا امیدواروں کو درخواستوں کے ادخواست سے دور رکھنے کے لیے درخواست پوامیوں کے ساتھ پچاس ہزار روپے کی ادھائی کی شرط آئیت کر دی ہے اس کے بعد جو بھی بڑی تعداد میں کانگریس پارٹی کو کانگریس پارٹی خائدین سے درخواست سے محصول ہو رہی ہے اس سوالی انتقابات میں اس سالے کے لیے کانگریس کے کئی آرکار نے پارلیمنٹ میں بھی درخواستیں داخل کی ہیں ان میں تلنگانہ کانگریس کے صدر اور ہلکہی لوگ سباب ملکاجگری کے رکون اے ریونت ریڈی کے علاوہ کیاپٹین اوتم کمار ایڈی رکنے پارلیمنٹ بھی شامل ہیں ریونت ریڈی نے ہلکہی اسمبلی کوڑنگل سے مقابلے کا فیصلہ کیا جبکہ اوتم کمار ایڈی ہلکہی اسمبلی حضور آباد سے سیاسی قسمت آزمائی کریں گے اور ان کے اہلیہ پدماواتی ہلکہی اسمبلی کوڈارٹ سے مقابلہ کریں گی سابق وزیر محمد علی شبیر نے ہلکہ اسمبلی کامار ایڈی سے چیف نیسٹر چند شکراؤ کے خلاف مقابلے کا اعلان کر دیا کانگریس ذرائع نے بتایا کہ 119 اسمبلی حلکوں کے لیے پارٹی کو اب تک 700 درخواست سے موصول ہو گئی ہیں اور جمعہ درخواستوں کے اتخاہ کا آخری دن تھا موسیقی موسیقی